ہم سے کسی مالی منخیض کا بھی تلمکار کسی چودرہات کا بھی خواہش نہیں لیکن وہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے نتیجے میں اتنی سزا دی اور اتنا پریشان کیا کہ ان کا بائیکار کر دیا کھانا بھی نہ ان کے اوپر بند کر دیا اور انتہائی ہے کہ عزیتناک پہلو کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فتر چھوڑنا پڑا یہ کس بات کی سزا ہے یہ اس بات کی سزا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کو عذاب سے بچا دے اب غور فرمائے کہ انہیں انسانی کا شعور کتنا تاریخ ہے کتنا کم ہے کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایک مخلص بندہ میرے لیے خلوص انیت کے ساتھ مجھے صحیح راسمت ڈالنا جا رہا ہے تو میں اس کی بات سبھی کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا اثر ہوا لیکن بہت کم ہوا چند آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے جنے جنے تاریخ سبھی نے پڑھی یہ اسلام بھی اس کو دوبارہ بیان کرنا جائد ہے اور ان بندوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں ایک ایسا مزاج بنا ایک ایسی ان کے اندر تردہ شکر پیدا ہوئی کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سکر پر کی دعوت دے ہوئی شکر ان کے راستے میں بھی لوگ حائل ہو رہے ہیں حضرت بلال حرشی کی مثال آپ کے سامنے ہے ان لوگوں کو بھی مارا پیتا گیا ان لوگوں کو بھی جنم ریت پر ڈال کر کھسیتا گیا اتنا مارا گیا کہ کھال پھٹ گئی اور جسم سے لہو اور چب بھی پہنے لگا لیکن ان مندوں نے بھی اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا تکلیف برداشت کر دے رہے اور اللہ کے پیغام کو عام کر دے رہے اس لیے کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردہ فیر جادہ دی ہو گئی جس طرز فکر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت اللہ کی میہدانیت کی دعوت اللہ کی میہدانیت کا مطلب ہے کہ انسان کے پرسکور رہنے کی دعوت اس دنیا میں بھی پرسکور رہنے کی دعوت اور بننے کے بعد آخرین بھی پرسکور رہنے کی دعوت پھر ایسا ہوا کہ لوگوں کا اجدہام ہو گیا بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مل گئے کہ انہوں نے عجیب و غریب جانیساری کا ثبوت بیش کیا اور پھر ہی اسلام پھیلتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد عرضہ فرمانے کے بعد ان کے دوست اٹھے انہوں نے اس مشن کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے بھی اسی طرزوں میں کوشش چھو کر دی جن طرزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش سرمائی تھی یہ کیا جیسے اسلام کا غلبہ ہوا فتوحات زیادہ ہوئی مسلمان دنیاوی غرض میں مطلع ہوتا سے لگیا اسی مناظبت سے لوگوں کو اسلام میں ایسی ایسی چیزیں داخل کرنے کا موقع ملا کہ اسلام کا جو اصل چہرہ تھا یہ مسلحتوں کی نظر ہوئی اسلام میں بادشاہت آئی اگر بادشاہت اسلام میں جائز ہوتی تو خوریش مقتد و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوری کہتے کہ آپ یہ دعویٰ دین چھوڑ دیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ تکلیم کر لیتے ہیں لیکن بادشاہت اسلام میں داخل ہو گئی جب بادشاہت اسلام میں داخل ہو گئی تو بادشاہت کے تقاضی بھی جو بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ضرور اکھیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر ایسا ایک طوفان اکھڑا ہوا کہ یہ پتہ ہی نہیں جلا کہ اسلام کی جو بنیاد تھی وہ کتر چلی اسلام کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا کہ اسلام کی روح پردے میں چلی گئی اور اسلام کا ذائر سالیا آج کے دور میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مسلمان عبادت کرتے ہیں نماز پھرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن وہ نمازے مسلمان نہیں قائم کرتے جو ہمارے اسلام قائم کرتے ہیں حج کرتے ہیں ان حجوں کا ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے جو ہمارے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے اور جہاد تو اسلام میں سے نکلی یا جہاد کا دور پہنچتا ہی نہیں رہا تو بات یہ ہوئی کہ اسلام میں بادشاہد آنے کے بعد اسلام کی روح جو ہے وہ پردے میں جلی گئی اور اسلام کا جو ظاہری روح ہے وہ سامنے آنے تو اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تو ہمارے پاس ہے وہ اسلام ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں پھڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اسلام کی بنیاد گالی تھی وہ اسلام ہوئی ہے اگر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں ویہدانیت کی دعوت دیتی تو ویہدانیت کی دعوت آجی ہے اور جو 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 جو